میرے چینل کی پسندگی کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ کمنٹ باکس کے کمنٹ پڑھ کے مجھے احساس ہوتا ہے کہ آپ بھی مجھ سے جڑے رہنا پسند کرتے ہیں اور اپنے مسائل کے لئے آپ مجھے جب ان باکس کرتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ہر سوال کا جواب میں دوں اسی طرح آج ایک ویور کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے سے تقریباً ہمارا ماشنا آج کل برے طریقے صرف دوچار ہے بہت سارے لوگ اس مسئلے کی وجہ سے اپنا گھر برباد کر چکے ہیں اپنی زندگی برباد کر چکے ہیں اپنے ساتھ اس لڑکی کی زندگی بھی برباد کر دیتے ہیں جس کو وہ اپنی غلط سوچوں کی نظر کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں آج کل کے نوجوان یہ کسی حقیم یا ڈاکٹر سے مشبرہ کرنے کے بجائے دوستوں کے ساتھ اپنا پرابلم شیئر کرتے ہیں دوست انہیں الٹے سیدھے مشبرہ دیتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ ان کی بیوی بچلن ہے بد کردار ہے کمانی نہیں ہے ان کے تعلقات اس کی بیوی کے تعلقات پہلے سے کسی اور کے ساتھ تھے اس وجہ سے طلاق دے دیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بلکل شیئر نہ کریں شیئر نہیں کریں گے دوستوں کے ساتھ تو یہی آپ کے لئے بہتر ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسا پاکی ذہا رشتہ ہے جسے آپ میاں بیوی مل کر ہی سمجھ سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے سے آپ کا گھر خراب ہوتا ہے اور اس کا بہت ساتھ گناہ ہے کیونکہ قرآن پاک میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کراتی ہے اب لباس کراتی دیا اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ نے اپنے درمیان کی باتیں کسی اور سے کر دی تو آپ برکنا ہو جائیں گے پبلکلی آپ کی بات کسی اور کے پاس آ جانا یقیناً وہ آپ کے لئے ایک موضوع بن جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈسکس کرنے کے بجائے اپنا مسئلہ اپنے شریک کی حیات کے ساتھ ڈسکس کریں وہ آپ کو بہتر طور پر سمجھا سکے گے کیا ہوتا ہے کہ شادی کی رات کو اکثر لڑکیوں کو مباشرت کے بعد خون نہیں آتا خون آنا کوئی کمارے پن کی نشانی نہیں آتی اور خون کا نہ آنا کوئی بچ چلن ہونے کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ بھائی اگر خون نہیں آیا تو عورت بچ چلن ہے اور اگر خون آ گیا تو عورت کماری ایسا کچھ نہیں ہوتا لوگ اپنی نا اہلی اور نا سمجھی کی وجہ سے اس بات کو بیس بنا کے کیا کرتے ہیں طلاق دے دیتے ہیں جیسا کہ کم عمری میں اقصد دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیں گیر جاتی ہیں کمر کے بل گیر جاتی ہیں یا رسی پھنانگنے کا بہت شوق ہوتا ہے جو کہ آج کل کی بچوں کو بہت شوق ہے یا ایکسیسائزنگ کا شوق ہوتا ہے فٹنس کے لئے سمارٹنس کے لئے اس میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکوں کی ایک باریک سی لیئر ہوتی ہے شرمگاہ کے ساتھ اس کی ایک باریک سی لیئر ہوتی ہے جسے پردائے فقارت کہتے ہیں ایکسیسائزنگ میں یا گرنے کی وجہ سے یا رسی پھلانگنے کی وجہ سے وہ لیئر جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اس کا ڈیمیج ہونے کی وجہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے رسی کا کودنا یا تیزی سے سیریاں اترنا چڑھنا یا وزن کا بڑھ جانا اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں یہ پردائے رکابت جو ہے یہ لیئر جو ہے وہ ڈیمیج اس وجہ سے ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے شادی کی رات کو مباشر کے بعد خون نہیں آتا ہے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یا کوئی ایک سارٹیفیکٹ نہیں ہے کہ خون نہیں آیا تو آپ کی بیوی بچ چلنے ہیں یا بچ کردار ہے یا شادی سے پہلے اس نے اپنے جسمانی تعلقات کسی اور سے کھائیں کی ہوئے تھے ٹھیک ہے تو پلیس میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس بات کو بیز منا کر اپنے زندگی کو برباد نہ کھیجئے لوگوں سے اس کا فضول مشورہ نہ کھیجئے بلکہ اپنی شریک کے حیات سے ہی مشورہ کریں اسی سے ڈسکس کریں اگر اس کے دل میں کچھ ہوگا تو وہ ضرور آپ کو بتا دے گی ورنہ آپ ہسی کشی زندگی گزاریے خون آنا کوئی عورت کی اچھے کردار کی ہونے کی گارنٹی نہیں ہے یا خون نہ آنا عورت کی بچ چند ہونے کا کوئی سرٹیفکٹ نہیں ہے تو براہ مہربانی اپنی زندگی کو برباد نہ کھیجئے یا پردہ رقابت مختلف قسم کی حرکات مطلب گر جانا یا ایکسیسائزنگ ہے یا رسی پھلانگنا ہے یا سیڈیو کا تیزی سے اتارنا چڑھنا یا رننگ والی ایکسیسائز میں جیسے لڑکیاں کو سکول اور کالیجز میں پرٹسپیٹ کرتی ہیں تو اس دوران میں ان کی یہ پردہ رقابت جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کو آپ بنیاد بنا کے پلیز اپنے گھر کو تباوہ برباد نہ کیجئے اور اپنے گھر کی حفاظت خود کیجئے اپنے مسائل اپنی بیوی کے ساتھ ڈسکس کیجئے بجائے اپنے دوستوں میں یا محفلوں میں ڈسکس کر دیتے ہیں تو فرنڈز امید کرتی ہوں آج کا مسلا اور ستحال آپ کی سمجھ میں آگیاں